اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں ڈراما سیریل عشق لا کی 22 اور 23 بوت اپیسوٹ کے بارے میں ہاں جی دوستو تو اسکا اپنی بھابی کو اپنے محسن کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ محسن اور کوئی نہیں ہے بلکہ ازلان صاحب ہیں جنہوں نے میری 5 سال کی فیس ادا کی میں جب ان سے ان کے آفس ملنے گئی تو انہوں نے مجھے خوب سنایا اور بولا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم یہاں پہ آئی ہو ان کا ایک ایک لفظ میرے مو پہ تھپڑ کی طرح لگ رہا تھا کہ شنائے نے تمہاری مدد کی اور تم لوگ ان کے لئے گواہی تک نہیں دے سکتے دوستو اسکا بہت دکھی اور بہت اداس ہوتی ہے تو وہ شنائے کی قبر پہ پھول چنانے چلے جاتی ہے اور فاتحہ پڑنے چلے جاتی ہے تاکہ اس کے دکھی دل کو کچھ سکون ملے مگر وہاں پہ بھی ازلان صاحب اچانک آ جاتے ہیں اور اسکا کو وہاں پہ دعا مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ تمہاری حمد کیسے ہوئے کہ تم یہاں پہ رہا ہو یہ جگہ میرے لئے بہت مقدس ہے اور میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہتا اس سے بہتر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں پہ کبھی نہیں آنا ونہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا دوستو اسکا ازلان کو بولتی ہے کہ میں آپ کو کیا بولوں آپ کو صرف دعا کی ضرورت ہے یہاں پر ازلان کی امام ازلان کے لئے رشتے ڈھونڈ رہی ہے مگر ازلان اپنی امام کو صاف طور پر انکار کر دے گا کہ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے شنائے کی جگہ میری زندگی میں اور کوئی نہیں لے سکتا اس لئے آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ انجنریٹو میں نہ پڑھیں اور مجھے بھی سکون سے رہنے دیں اور ساتھ میں خود بھی سکون سے رہیں دوستو یہاں پہ ازلان شنائے کی موت کے بعد اتنا بے رحم اور اتنا صفاق ہو چکا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ بھی نہیں رہی نہ تو اپنی ماں کی اور نہ ہی اس دنیا میں کسی بھی انسان کی اس کے گاڑیے راستے میں غریب انسان سے ٹکرا جاتی ہے جس کے بعد وہ غریب انسان زمین پر گر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پھل بھی گر جاتے ہیں جو وہ اپنی بیمار بیوی کے لئے لے کے جا رہا تھا بجائے اس کے کہ ازلان اس کی مدد کرتا الٹا اس کو چار باتیں سنا کے اور تم لوگوں نے یہ نیا دھندہ شروع کر لیا ہے بھیق اور خیرات مانگنے کا چلو یہاں سے ہٹو مجھے رستہ دو مجھے جانے دو دوستو یہاں پہ ازلان اتنا صفاق ہو چکا ہے کہ اس کو خدا کے بنائے ہوئے بندوں پر بھی رحم نہیں آتا اور نہ ہی وہ ان سے محبت کرتا ہے یہاں پر عابد ایک بار پھر اسکا کے گھر ٹپک پڑے گا مٹھائے کا ٹوکرا لے کر اور مبارک بات پیش کرے گا کہ میری ہونے والی بیوی کو مبارک بات دینے آئے ہوں خوشی کا موقع ہے اسکا مو مٹھا کرو وہ بھی میرے ہاتھوں سے جس کے بعد نہ تو اسکا کی ماں نہ تو اسکا کی بابی بولے گی بلکہ اسکا بول پڑے گی اور عابد کو خوب ٹھیک ٹاک سنائے گی عابد کہے گا کہ یہ تم اپنے لیے بہت خرابی کر رہی ہو اسکا بولے گی کہ ہاں کر رہی ہو مگر میں تم سے شادی نہیں کروں گی دوسرے طرف زین اسکا کے گھر پٹ اچانک آ جائے گا جس کو دیکھ کہ اسکا کی بابی بھی اور اسکا کی ماں بھی دونوں ہی بہت حیران اور پریشان ہو جائیں گی زین اسکا کی ماں کو بولے گا کہ میں اور اسکا ایک دوسری کو بسند کرتے ہیں مگر میری گھر والے اس برشتے کیلئے راضی نہیں ہے میں چاہتا ہوں آپ اسکا کا نکہ میرے سے کروا دیں جس کے بعد میں اپنے گھر والوں کو راضی کر لوں گا دوستو یہ بات اسکا کی ماں کو بہت بری لگتی ہے اور وہ زین کو بولتی ہے کہ بیٹا ہم لوگ عزتدار لوگ ہیں آپ جاؤ اپنی امی کو لے کے آؤ اپنے گھر والوں کو لے کیا اس کے بعد ہی ہم اسکا کی شادی تم سے کریں گے یہاں پر عابد زین کو اسکا کے گھر سے نکلتا ہوا دیکھ لے گا اور اس کو کافی حد تک شک ہو جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ عابد اگلے اپیسوٹ میں کیا کرتا ہے اسکا کے ساتھ یہاں پر اسکا زین کو بتاتی ہے کہ تمہاری یہ بات میری ماں کو بہت بری لگی ہے جس کے بعد زین اسکا کو بتائے گا کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو میں اپنے گھر والوں کو منا منا کے تھک چکا ہوں مگر وہ مان نہیں رہے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا اور تم اس سے ملنے آؤ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکا زین سے ملنے جائے گی یا نہیں جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ زین کو دیکھنے کے بعد عابد اسکا کے ساتھ کیا کرے گا کومنٹ باکس مجھے ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک اور میرے شنر کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا